یا سوری ماریام حسین قلیل ہو جاتا ہے یعنی مشکل میں بہانے بھٹھتے ہیں کوئی حج کا بہانہ بھٹھتا ہے کوئی لوڈات کا بہانہ بھٹھتا ہے کوئی بچوں کو بھٹھتا ہے کوئی خاندان کا بہانہ بھٹھتا ہے جہاںasanşam ko راستے ملے راستے ملے اور بہت سارے بہانے لے کر آئے کچھ لوگوں سے امام نے کہا تو بہانے لے کر آئے کچھ لوگوں نے بغیر کہے ہی ہوئے ہی بہانے پیش کر دیں بہانے پیش کر رہے تھے بہت سارے لوگ جو ساتھ رہتے وہ بھی جب جا رہے تھے تو بہانے دے دے کر جا رہے تھے اپنے عمل سے ضرور نہیں تھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بہانے پر نہ ہر ایک اپنے عمل سے بہانے دیتے جا رہے تھے مشکل ہوگی گیا تھی مشکل ہوئی تھی جو پہلے جملے میں معافی فرمائے انناس و حقید الدنیا یہ سختی میں نہیں ٹک پائیں گے اس کے برعکس جو کربلہ میں آکر امام کے ساتھ جنہوں نے دیا وہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو ایسے گہرائی سے اور معرفت سے سمجھا ہوگا تھا کہ جتنی مشکلات بڑھتی چلی گئے ان کی دیداری کا میعار بھی بڑھتا چلا گیا دیداری میں اور گہرائی پیدا ہوتے چلی گئے عرض کیا گیا پہلے کی یہ نہیں تھا کہ کربلہ کے فہلے سب اتنے بڑے مقامات کرتے لگے کربلہ جاتے جاتے منزلیں طے کرتے کرتے وہ کے مقامات بھی بلند ہوتے گئے نہ یہ کہ شہادت کے بعد ان کا مقام بلند ہو گیا نہ شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے درجات اور مقامات کو اتنا بلند کر لیا جیسا پچھلے سال عرض کیا تھے کہ سب وہاں پر حسین ابن علی مظر آمی لگے یوں نہیں تھے سب کے درجات میں بہت فرح تھا لیکن وہاں پر جو کردار ادا کرنا ہوا اس کردار کی تک دکھا گیا تو ہر ایک کردار حسین ابن علی کے کردار میں بلند ہوا اور یہ کربلہ کا موجزہ ہے یعنی صحیح معنی موجزہ ہے یعنی جس سے عاجز ہے عاجز یعنی یہ کہ تاریخ ایسا نموہ پیش کرنے سے عاجز ہے پچھلے سال کے جملہ کا یاد ہو کہ یہاں پر آپ کا عرض کیا گیا تھا کہ امام نے یہ فرمایا کہ میرے جیسے اصحاب کسی پر نہیں ملے یہ کیسی بات ہے کہ رسول اللہ کیسے اصحاب یہ ملے کہ امام علی اسلام کے ایسے عظیم اصحاب نہیں ملے کہ جناب عیسیٰ کو عظیم اصحاب نہیں ملے 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 امیر المؤمنین کو بہت عظیم اصحاب ملے رسول اللہ کو بھی بہت عظیم اصحاب ملے دیکھر انبیاء کے بہت عظیم اصحاب ملے لیکن کربلہ کا موجزہ یہ تھا کربلہ کا فرق یہ تھا تفصیل میں پچھلے سال جان گیا جب اس لئے اس میں نہیں جانا جائے تھا فرق یہ تھا یہ اور جگہاں پر اکہ دکہ بہتی عظیم افراد نکل آتے تھے چند لوگ لیکن کربلا میں جتنے لوگ تھے سبھی ایک جیسے تھے یہ ہے کربلا کے اس نے سال اس کو تفصیل دکھائے سبھی ایک جیسے تھے سبھی ایک جیسے تھے یعنی کیا یعنی وہے قلبی اول فضل الباس کے برابر ہو گئے برابر نہیں ہوئے لیکن کربلا میں جو کردار پیش کیا وہ ایک ہی جیسا کردار پیش بہلے سے بہت فرق تھا اور کربلا میں ایک جیسا کردار پیش ہونے کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ کسی کے کردار میں ذرہ برابر نقص نہیں تھا جب ہر ایک کا اپنا کردار کامل تھا تو کامل کامل میں فرق نہیں ہوا سب نے اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ اور کامل کردار پیش گیا چاہے میدانی کربلا میں کردار ہوں چاہے بازارِ کفا کے کردار ہو چاہے درماغوں کے کردار ہو چاہے شام کے کردار ہو اور یہ سوال کرتے رہے تھے کوئی آکر ڈھونٹ کر نکال کے دے پورے کربلا کی داستان میں پورے کربلا کے واقعے میں کوئی بھی ایک ایسا نقطہ نکال کر پیدا کر کے تلاش کر کے انسان دے کہ کس جگہ پر اگر اس کے بجائے یہ ہوتا تو بہتر ہوتا یہ دلیل ہے کامل ہولے یہ دلیل یہ ہے کوئی کہے کہ جب بازاروں میں جنابِ زیرد تھی اگر اس کے بجائے یہ کیا ہوتا تو بہتر یعنی اس سے کوئی بہتر صورت بتا ہے کوئی جنابِ رقیہ اس اپنی کمسنی میں جنابِ سکینہ سلام اللہ علیہ وآلہ اور دیگر بی بیان جنابِ بلسون یہ سب اپنا کردار ادا کر رہی تھی جب شبِ عاشور میں مائیں اپنا کردار ادا کر رہی تھی جب عاشور کے دن کی مائیں اور بہنیں اپنا کردار ادا کر رہی تھی تو کوئی ایک واقعہ ایک لمحے کی کوئی ایسا کردار نکال کر بتائے اور یہ کہے کہ اس کے علاوہ اگر یہ ہوا ہوتا تو زیادہ بہتر اور اگر یہ نہیں پیش کر سکتے اس کا مطلب کی کربلا میں جتنے لوگ آئے تھے سب نے اپنا کامل صحیح اور پرفیکٹ کردار ادا کیا اور یہی اس بات کے دلیل ہے یہ کربلا میں سب ایک جیسے تھے یہ کربلا کا موجود ہے ایسای شہید محرم حسید سمر جان تاها نور چشمان زہرا قوت قلب مولا عرباب با وفا محرم حسید